بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ندیم احمد باجوا ہے میں کنسلٹنٹ سائکائٹرسٹ ہوں ماہر نفسیات اور اس کے علاوہ سائیکو تھرپسٹ ہوں جو کہ کانسلنگ اور سائیکو تھرپی کرتے ہیں میرا پچھے سال کا ایکسپیرینس ہے اس شعبے میں اور میرے پاس فیلوشپ ہے پاکستان اس کے علاوہ فیلوشپ ہے فرم امریکن سیکائیٹرک سوسائیٹی اور ایڈاک یوکی اور آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سیکائیٹرک اسوسییشن میری سیکنڈ فیلوشپ جو ہے وہ ایڈکشن سیکائیٹری میں ہے یعنی ماہر انصداد نفسیات اور منشیات کے امراض کا بھی میں علاج کرتا ہوں اولا ڈاک سے میری اسوسییشن پچھلے آلموسٹ ایک سال سے ہے اور اولا ڈاک کے پروفائل کے تھوہ کافی سارے پیشنٹس مستفیز ہو چکے ہیں میرے دو کلینکس ہیں اس وقت اسلام آباد میں ایک کلینک جو ہے وہ نظیر بیگم میموریل ہاسپٹل ہے جو کہ بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ راولپنڈی میں ہے اور دوسرا کلینک ساؤت ایسٹ ہاسپٹل ہے جو کہ پی ڈاگیو ڈی کالونی اسلام آباد میں ہے یہ تھوڑا سا میرا انٹرڈکشن ہے آج جس مقصد کے لیے اولا ڈاک نے مجھ سے گفتبو کرنے کو کہا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے یہ وہ مرض ہے جو کہ نفسیات کا سب سے کومن مرض ہے اور پاکستان میں تقریباً بیس سے چالیس فیصد لوگ اس نفسیاتی مرض کا شکار ہیں اور کوویڈ انوائرمنٹ میں اس مرض کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے جی آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا میں ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں ڈپریشن ایک مرض ہے جس کی علامات میں طبیعت کا اداس رہنا غصے کا آنا سر اور جسم میں درد ہونا نیند کا نہ آنا اور زندگی کو بالکل بے معنی سمجھنا کھانے پینے میں کمی ہو جانا اور اپنے کام میں توجہ نہ دینا گھریلو معاملات میں دلچسپی نہ لینا یہ تمام معاملات آ جاتے ہیں اور اگر آپ کے اندر یہ علامات دو سے چار ہفتے کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کلینیکل ڈپریشن ہو رہا ہے یہ جو مرض ہے یہ دماغ میں ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جس کو سرورٹینن کہتے ہیں اس کی کمی سے ہوتا ہے اور اس کا علاج عدویات سے بھی ہوتا ہے اور تھیرپی سے بھی ہوتا ہے تقریباً چار سے چھے ماہ کے مکمل علاج سے یہ امراض بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ جنرل باتیں کرنا چاہوں گا میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ نفسیاتی امراض جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہے اور نہ ہی یہ امراض جن بھوتوں اور پریوں سے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا علاج تعویز کرنے سے یا عملیات کروانے سے یا مختلف ایسے لوگوں کے پاس جانے سے جو آپ کے اوپر تعویز کرتے ہیں یا جن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے یہ امراض ٹھیک نہیں ہوتے تو اگر آپ کی فیملی میں کسی کو اس قسم کا کوئی ذہنی مرض ہے یا آپ کے نیورہوڈ میں یا عزیزوں دوستوں میں کسی کو ہے تو اس کو برائے محرمانی قریبی ماہر نفسیات کے پاس لے کر جائیں اور اس مرض کو چھپائیں نہیں اور اس کو اللہ کا عذاب نہ سمجھیں یہ اسی طرح کا ایک مرض ہے جیسے شوگر بلڈ پیشر اور دیگر امراض ہوتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ 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 موسیقی